شاید حفیظ کاردار صاحب سابق سٹیٹ بینگ گورنر اور سابق وزیر خزانہ صوبہ پنجاب اور یہ بھی ان کا حوالہ ہے کہ یہ کبھی کبار لکھتے ہیں اور ان کے اور دوستوں کی طرح میری بھی یہ شکایت ہے کہ زیادہ نہیں لکھتے انہیں ہمیں زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا لیکن ڈان اخبار میں ان کے کولنز پاکستانی معیشہ اور معاشی مسائل کے حوالے سے چھپتے رہے ہیں وقتن وقتن دکٹر کاردار آواز آ رہی ہے جی اور آواز آ رہی ہے اچھا بہتر ہے یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے اچھا ٹھیک یہ لگ رہا ہے اچھا جی ایک ہمارے ساتھیوں نے جو بنیادی باتیں کر دیئیں اس پہ تھوڑی سی پہلے بہتر ایک چیز کر دوں کہ میں ہم سے متفق ہوں کہ آج ہم جس نہج پہ پہنچے ہیں یہ ہم خود پہنچے ہیں it is self-inflicted self-created اور یہ نہ ایم ایف کی ذمہ داری ہے نہ کسی اور ادارے کی بیرونی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر کو وہ آ کے ٹھیک کریں یہ ہم پر ہے ٹھیک ہے جو اچھا جب یہاں پہنچے کیسے ہیں دیکھیں پہنچے ایسے ہیں کہ پچھلے پنتالیس سال ہم نے جو طرز حکومت طرز جو رہی ہے economic management کی وہ ایسی ہی رہی ہے ہر کچھ سالوں بعد ہم پہنچ جاتے تھے کہ جی ہم اپنے بیرونی جو ہماری کرداجات ہے ان کو ہم مشکل سے ادا کر پا رہے ہیں باگے باگے آئی ایم ایس کے پاس جاتے تھے ایک سال ہمیں پیسے دیتے تھے اور ہمارے لیے ہوتا کیا تھا کہ ہمارے مسائل تھوڑے سے استقام آ جاتا تھا استقام آتا تھا دباؤں کام ہوتا تھا تو وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں وہ جو بنیادی ہماری کمزوریاں تھی وہ بیسی کی بیسی رہتی رہیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اس کی جو کسٹ ہے وہ یہ ہوئی کہ معیشت کی جو وہ جو growth rate رہا ہے وہ frankly low ہو گیا ہے دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو economy ہے وہ continues to be vulnerable اور تیسرا ہے کہ ہم پر ربعہ پر جو وہ جو دباؤ رہا ہے وہ اس کی وجہ سے رہا ہے اب جو اس کی لوگ وجوبات دیتے ہیں ایک تو آپ عام سنتے رہتے ہیں کہ ریاست اتنے وسائل نہیں لے پاتی کٹھے کر پاتی کہ اپنے خرچیں پورے کر سکے اچھا میرے نزدیک اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے خرچیں بے لگان ہیں اور میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت اٹھارویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کے اب بھی تالیس ڈیویجن ہے نہ بیوروکرات چاہتا ہے کہ کم ہو جائیں نیا سیاستدار بیوروکرات کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈیویجنیں کم ہو گئیں تو میں تو جوئنٹ سیکٹری ریٹائر ہو جاؤں گا سیاستدار کہتا ہے کہ یار میں تو ایم این اے بن کے آیا ہوں اسیمیلیوں میں اس کا مطلب ہے مجھے موقع بھی نہیں ملے گا کہ منسٹری مل جائے وفاقی حکومت کے چار سو اٹیج ڈپارٹمنٹس ہیں چھے لاک پچاس ہزار منازم ہیں آپ بلو ایریا اسلامباد میں گھڑا گھڑی چلاتے جائیں آپ کو ایسے ادارے ملیں گے ایسے ایسے ان کے نام ہیں کہ بندہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یار یہ ادارہ کرتا کیا ہے آپ آ جائیں اور آپ کے سامنے ہیں شان و شوقت ایسی آئے کہ اسسسٹنٹ کمیشنر کو بھی ہے لینڈ کروزے دیئے میں ٹھیک ہے تو ہم ان چیزوں کی بات نہیں کرتے آپ آ جائیں جو جن کو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہتے ہیں جو دوسرے ادارے کہتے ہیں وہاں پانچ لاکھ تیس ادار ملازم ہیں باتیں ہو رہی ہیں نجکاری کی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ زیادہ ترون میں جو واسٹ مجورٹی ہے ان کو بند کرنا پڑے گا وہ بھگ نہیں سکتے اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بھگ سکتے یہی حال صبحوں کا ہے پنجاب کہوں جو تھوڑا سا کیونکہ علم ہے ان ان ڈائنٹی نائن ڈو تھاؤزن میں بائیس ڈپارٹمنٹ تھے آج وہاں اٹھتالیس ہیں یہ وفاقی حکومت اور جو صوبے ہیں یہ بہت بڑے ایمپلائمنٹ بیروں ہیں اور ان کی آج اس کی وجہ سے پینشن کی جو لائیبیلٹی ہے وہ پچیس خرب روپہ ہے اور اس میں وہ ادارے شامل نہیں ہیں جن کی پینشن لائیبیلٹیز کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے مثال کے طور پر یونیویسٹی ہیں ٹھیک ہے آگے چلیں یہ جو سٹیٹ ہونٹ انٹرپرائزز ہیں میں ان کی بات تو کر چکا ہوں ان کا اب تک جو لائیبیلٹیز ہیں دو ہزار پانچ سو عرب کی ہیں ٹھیک ہے اور پچھلے سال وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی ان کو بچانا چاہیئے پچھلے سال ان سے جو آمدن ہوئی ٹیکس کیزم مد میں یا ڈیویڈنٹ کی صورت میں ان اداروں سے اس کے بدلے تین گناہ ان کو مرات دی گئی سبسیڈی دی گئی گرانٹس دی گئی ہیں اور کس طرح کی سپورٹ دی گئی آج ہے گورنمنٹ کا جو ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے ایک ہزار ایک سو پچاس اس وقت پروجیکٹ ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے کم از کم چودہ سال لگیں گے چودہ سال میں اس لیے یہ بات کی اہمیت دھورانا چاہتا ہوں کہ چودہ سال لگیں گے اگر نئے پروجیکٹ نہ آئے اور آپ سب کو پتا ہے روز آپ خبار میں نئے پروجیکٹ کا ذکر سنتے رہتے ہیں چودہ سال لگیں گے اور اس سے آپ دیکھ لیں کہ ان کی قیمتوں میں اور وقت میں کتنا اضافہ ہوگا اور اس کی مثال ایک چھوٹی سی دے رہتا ہوں لیل نیلم جیلم ہیڈرو پاور پروجیکٹ دوہزار نو دس میں اس کا معاہدہ ہوا ٹھیکے دار کے ساتھ پچاسی ارب روپے کا دوہزار بائیس میں وہ ختم ہوتا ہے پانچ سو چالیس ارب روپے پھر آپ آجائیں آئی پی پیز کو ہم رہتے ہیں سب آئی پی پیز کا حال یہ ہے کہ جو ہم نے معاہدے کیے دنیا میں ایک capacity related جو cost ہے وہ 30 سے 35 فیصد ہے ہمارے یہاں 62 سے 70 فیصد ہے smuggling ہم سے رکھتی نہیں ہے آپ تیل ہمارے ہاں ہر روز چار ازار ٹن smuggle ہوتا ہے وہ تو ہم سے رکھتی نہیں ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بات ہوئی ہے کہ جی we have been living beyond our means we have been living on borrowed time اور اب جو ہمارے ہاں اہم طور پر اس طرح کے مباعثے ہوتے ہیں ایسا رکھتا ہے کہ جیسے اس کا حل یہ ہے کہ blood pressure کی گولی دے دوار آمات کو صرف دیکھ رہے ہیں یہ life saving surgery کی ضرورت ہے یہ غلط فرمی میں نہ رہے ہیں یہ غلط فرمی میں نہ رہے ہیں life saving سرزیری کی ضرورت نہیں پڑھے گی میں اس وقت ان چیزوں پہ نہیں آؤں گا جو ان کے چیزوں کے حل ہے بچ میں ان کی طرف اشارہ کر چکا ہوں اب آجاتے ہیں اے میں فگر یہ جو کرز جات کی بات ہو رہی ہے کرزوں کی وہ نے جی ڈی پی کے حوالے سے بات کی بھر اس کو تھوڑا سب اور ایک طریقے سے بیان کر دوں ہمارے جو کرزیں ہیں سارے وہ اندرونی اور بیرونی ہیں وہ حکومت کے آمدن سے چھے سو ستر فیصد ہیں چھے سو ستر فیصد ہیں بہرہ ایسے ممالک جو ہمارے جیسے ہیں ان کے ہائے یہ جو عوصت ہے وہ دو سو پنگرہ فیصد ہے جو بیرونی کرزیں ہیں ہمارے ایکسپورٹ کی جو برامدات کہ تین سو تیس فیصد ہیں وہی جو بارہ ملک ہیں ان کی یہ جو مد ہے وہ صرف پہسٹ فیصد ہے تو آپ اس طرح سمجھیں کہ ہم پر بوجھ کس نویت کا ہے اب آ جائیں آئیم ایف پہ وہ تو میں نے پہلے بات کی بھئی آپ خود جاتے ہیں وہ تو نہیں آتے آئیم ایف کا بنیادی ایک ہی کام ہے اور وہ یہ ہے کہ to bail out itself and the western creditors اس میں غلط فیڈمی میں نہ رہیے گا یہ ان کا ایک ہی کام اگلا پروگرام آئے گا اس کی وجہ بڑی بنیادی ہے آٹھ بلین ڈالر سے زیادہ ہم نے ان کی ادا کرنے ہوں گے جب یہ پروگرام ہم میں جائیں گے کیونکہ اتنی دیر میں آپ نے اخباروں اخبارات میں پڑا ہوگا کہ ایک اشارہ یا ایک بلین ڈالر آئیم ایف ہمیں دے لے گا آخری قسط ہے stand by agreement کے تحت تو ان کے آٹھ بلین ان کو تو فکر پڑی ہے کہ یہ واپس کیسے آئے ہیں سو ان کے لیے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو اور squeeze کریں تاکہ آپ کے پاس وہ saving ہو جن سے ان کو پیسے مل سکے آخری بات اس حوالے سے world bank نے پچھلے دنوں پڑی ہم پر ہمارے بارے میں یہ بات کی کہ جنا آپ نے کسی قسم کی اصلاحات نہیں کی آپ کی ترجیحات پی ایسی نہیں رہی ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ جو باتیں کیے مہادوں میں مہادوں میں وہ پورے نہیں کیے میرا سوال ان سے صرف اتنا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ جب بھگڑا ہوا بچے کی آتے ہیں تو دین نہیں ہو رہی تھی آپ پھر بھی پیسے دیے جا رہے تھے تو جب آپ دیے جا رہے تھے آپ کی quality of due diligence یہ تھی تو اب آپ کو hit لینی پڑے گی آپ تیاری پکڑیں کہ آپ کی hair cut ہوگی کہ جتنے ہم نے آپ کو پیسے دے نہیں اتنے ہم دے نہیں سکتے تو میں یہاں بات قتم کرتا ہوں باقی جو بات ہو کہ وہ بات میں ہو جائے جی بہت شکریہ شاید کاردار صاحب اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ اگر حاضرین میں سے کوئی سوالات پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ مناسب ہوگا کہ آپ اپنا نام اور اگر آپ کا سوال کسی ایکسپرٹ کے لیے ہے تو ان کا بھی ذکر کریں اور کوشش یہ کریں کہ ایک سوال اور سوال پوائنٹیڈ ہو کومنٹس آوائٹ کریں یہ آن کاظن صاحب یہ ذرا پیچھے وہ جو خاتون ہیں خواتین کو کیونکہ کم موقع ملتا ہے وہ بالکل خاتون پیچھے ہیں میٹا آپ آگے آجیں میرے نام ہائشہ احمد ہے جی اور مقتصر سا سوال لیکن تھوڑی سی statement بھی ہوگی ہم نے اتی statement سنی ہے تھوڑی برداشت